جو اتنے بڑے بڑے میسج ہیں نا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نارندر موڈی صاحب کا گزشتہ دو تین سالوں میں ایک ماستر سٹوک ہے اس کو آپ دوبئی کا کام نہ سمجھیں یہ موڈی صاحب کی ایک سیکسس ہے اور جو کشمیری پالیٹیشن کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج آپ کہہ لیں یا ایک بہت بڑا امتان کہہ لیں کہ وہ جو ان کی ڈل میں لی یقینی جو ڈگ مگاٹ ہے اور جو ان کی پالیٹکس میں انسٹرنیٹی کی جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں یو اے ای جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی وہ وہاں پر پتہ نہیں کتنے پانچ لاکھ فائیو لاکھ سکوٹ فٹ مال بنانے لگیں جمہور کشمین میں یو اے ای تو یعنی کہ وہ دوبائی مال اور سٹی سینٹر اور امریٹس مال جو ہم دوبائی میں جا جا گے گھومتے ہیں وہ کشمین میں بنائیں گے لیکن یا حبیبی یہ تم کیا کرتی یہ تو تمہیں پاکستان میں بنانا چاہیے تھا بھر یوں نا اسلامی برادر اسلامی برادر برادر تو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا ہے اتنا ویڈیو اسکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچو تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان میڈیا کا رییکشن آ رہا ہے جو یو اے ای انویسٹمنٹ کرنے والا ہے جمہور کشمین میں وہاں پر وہ مال بنانے والا ہے اور بہت ساری انویسٹمنٹ الگ لگ چیزوں پر کرنے والا ہے اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا کا رییکشن ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اب جمہور کشمین پر اگر مسلم دیس اس پیسلی یو اے جیسے دیس اگر انویسٹمنٹ کریں گے جہاں پر بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں تو پھر اب یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے اور پاکستان اس کس میر کی وجہ سے کتنا پیچھے گیا ہے انہوں نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے کتنے لوگوں کا دماغ پوری طرح ایسے برین بوسٹ کر دیا ہے آپ کو یہ سب پتہ ہے آپ کو بتانے کی چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اپنے سجھاو کومنٹ جی یو اے جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی وہ وہاں پر پتہ نہیں کتنے پانچ لاکھ فائیو لاکھ سکوائٹ فٹ مال بنانے لگے جمہور کشمین میں یو اے ای تو یعنی کہ وہ دوبائی مال اور سٹی سینٹر اور ایمریٹس مال جو ہم دوبائی میں جا جا گے گھومتے ہیں وہ کشمین میں بنائیں گے لیکن یا حبیبی یہ تم کیا کرتی یہ یہ تو تمہیں پاکستان میں بنانا چاہیے تھا بھے یوں نا اسلامک برادر اسلامک برادر برادر اسلامک اسلامک کنٹریز اوائیسی اوائیسی یاد ہے نا تو پھر تم ادھر کیوں جاتی ادھر تو موڈی ہوتی ادھر تو یا حبیبی ہیہ ہیہ ہمارے پاس آؤ نا ہمارے مال بناو نا وہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ تو مسلمانوں کو مارتی وہ تو ہمیں کاٹتی وہ تو ہمیں تمہیں پتہ ہے نا ہماری میٹنگ میں بھی نہیں آتی ہم نے اس کو کہا بھی سارک میں آؤ کہ ہم تو نہیں آرہے تو اینیوے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ ہم سے کتنا پیار کرتی وہ ہمارے آکے مال بھی نہیں بناتی اور وہ جا کے وہاں پہ جمہور کشمین میں مال بناتی آئیہ حبیبی آئیہ آئیہ میں آگے کیا بولوں آگے چلتے ہیں جی چھوڑیے جی ترسی طرح کے اس میں نے بات کی سر آہ یہ کافی جگہوں پر شائع ہو رہی ہے خبر ایک بڑی خبر اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے خاص موقع اور یو اے جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اس طرف سے کہ جی وہاں پر جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ صرف ہو رہا ہے وہ ایک آزادی کی جنگ لڑے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا آہ یو اے ای نے اس حوالے سے کچھ سوچا یا ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنی جو انویسمنٹ اور اپنا جو پروفٹ ہے وہ عزیز ہوتا ہے آہ تھینکیو جی یہ تو اس کو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہیں کہ یو اے ای نے اس پر کچھ سوچا ہے دیکھیں یہ بہت ہی میڈیویل قسم کی تھنکنگ ہے جس سے اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان اس سے نکلے چونکہ یہی تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے آہ اتنے بڑا جو ہے وہ پرابلم ہوا ہے کشمیریشو بی بھی اور خود پاکستان کا اپنا جو ستیہ ناس نکلا ہے اور جو شکل بنی ہیں جو اس وقت موجود ہے اس کے پیچھے سوچ ہی ہے اور اصل میں سوچ ہی ہوتی ہے جو آپ کی تھنکنگ ہے نا کہ oh you look at the things تو اسی حوالے سے پھر آپ ایکٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کی بات دوسری بات صحیح ہے کہ یہ جو ہے وہ بات مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ یہ بات بزنس کی ہے اور انویسٹمنٹ کی ہے اور بزنس اور انویسٹمنٹ جو ہیں وہ نہ کسی مذہب کے پابند ہوتے ہیں نہ کسی علاقے کی پابند ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ملٹائی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور اس حوالے سے کسی علاقے کیتھنک گروپ یا کسی ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے وہ اس سے نکل کے جہاں بھی ان کو کہیں نظر آتا ہے کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہے اور ان کا پرافٹ جو ہے یا جو بھی ان کی ایکسپیکٹیشنزیں وہ میٹ ہو سکتی ہیں تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن کشمیر کا کیس جو ہے وہ سپیسیفک اس لیے چلے ہیں کہ ابھی ابھی جو ہے 2019 میں یہ جو ایکٹ ہوا تھا وہاں پہ جمع کشمیر کے اندر اور جو انہوں نے 370 35 کو ختم کر کے تو ایک سپیشل سٹیٹس دیا جمع کشمیر کو which is union territory status تو اس کے بعد یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی اتنی بڑی heavy weight قسم کی اسلامی country جو influence کے حوالے سے ہے by the way UAE is one of the most influential countries میں شمار ہوتی ہے اگر فیس ٹوانٹی نہیں تو 30s 40s میں ضرور آتی ہے انٹرنیشنلی چونکہ ان کے پاس پیسہ investment اور influence ہے اس وجہ سے تو یہ پہلی دفعہ کسی country نے یہ initiative لیا کہ وہ وہاں پہ جو investment کر رہے ہیں اگر آپ اس investment کو دیکھیں تو یہ mixture ہے آپ نے facts بیان کر دیئے لیکن اس میں مزید کچھ ایسے ہے ایک کوئی ڈی پی development company ہے ایک کوئی lulu group ہے اس طرح کے different groups ہیں جو وہاں پہ investment کر رہے ہیں غالباً lulu group جو ہے وہ Indian ایک billionaire ہے دوبائی ویسٹ جو اس کو کر رہا ہے لیکن یہ total ملا کے تو billions کی investment ہے کروڑوں کی جس میں dry port ہے جو کہ بہت بڑی investment ہے اس کے بعد مال ہے جسا کہ آپ نے کہا اور اس کے بعد کچھ اور جو project ہیں medical school ہے اور medical hospital ہیں اور اس طرح کی دیگر facilities تو یہ huge investment سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ UAE کو کیا ضرورت پڑ گئی اور UAE میں دوبائی this is government of دوبائی جو ڈی پی group ہے وہ government of دوبائی کیا venture ہے یا وہ اسی کا ہے سرکاری آپ کہہ سکتے ہیں so is not a private investment all together تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2019 کے بعد جتنا شور پڑا تھا اس کی موجودگی میں ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اتنا بڑی investment کریں so is not about money or making money یہ جو ہے money making کا مسئلہ نہیں ہے this is a message اور اس میں جو message ہے سب سے بڑا message یہ ہے کہ جی بھارت نے وہاں پہ جو decision کیا 2019 fifth of august کو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات انہوں نے 2019 میں بھی UAE was one of the first countries جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بھارت کا internal معاملہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ان کے درمیان negotiation ہوتی رہی dialogue dialogue ہوتا رہا اور یہ جو انہوں نے message دیا یہ بہت بڑا message اس لیے تھا ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے دو چیزیں یہ بڑی important چیز ہے ہمارے audience کے لیے سمجھنا کہ دو قسم کے impressions ہیں جن کو ختم کرنا موڈی government یا governor سینہ جو ہے کشمیر جمعہ کشمیر کے governor ان کے لیے ضروری ہے ایک تاثر یہ ہے کہ کشمیری لوگوں نے یہ accept نہیں کیا کہ آپ نے ہمارا status change کر دیا جو نیا status ہے وہ we are not going to accept this ایک جس کی وجہ سے مسلم community بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی جس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے یہ ایک impression ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی صاحب کی یہ move جو ہے ultimately fail ہوگی چونکہ جب لوکل لوگ بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو internationally بھی نہیں کریں گے تو وہ ان کو واپس لینی پڑے گی ایک اس کا تاثر یہ تھا اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ still continue ہے ایک عنارکی کی situation ہے extremism ہے عملے ہو رہے ہیں تو اس کو موڈی صاحب جو ہیں وہ control نہیں کر سکے تو اس لیے وہاں پہ کوئی investment نہیں ہو سکی یہ دو ایم اور objective آپ کہہ سکتے ہیں ہیں جن کو deal کرنا ان کے لیے ضروری تھا جس کے نتیجے میں یہ action جو ہو رہا ہے اس میں is not about two billion or three billion یہ ایک بہت بڑا message ہے جس کا کسی بھی billion ڈالر میں آپ قیمت نہیں لگا سکتے لیکن جب انہوں نے راضی کر لیا اس چیز پہ agree کر لیا کہ ہم جو ہے یہ investment کرنے والے ہیں تو انہوں نے یہ سارے messages clear کر دیئے کہ پہلی بات ہے کہ indian decision that is justifyable secondly جو ہے وہ international community کو اس بات پہ کوئی problem نہیں ہے کہ انڈیا نے کیا decision کیا ہے ہاں پہ investment کرنے کے لیے تیار ہیں اب یہ جو اتنے بڑے بڑے message ہے نا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نارندر موڈی صاحب کا گزشتہ دو تین سالوں میں ایک master stroke ہے اس کو آپ دوبے ہی کا کام نہ سمجھیں یہ موڈی صاحب کی ایک success ہے اور جو کشمیری politicians کے لیے ایک بہت بڑا ایک challenge آپ کہہ لیں یا ایک بہت بڑا امتحان کہہ لیں کہ وہ جو ان کی ڈل میں لی یقینی جو ڈگ مگاٹ ہے اور جو ان کی politics میں uncertainty کی جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں اور جو مختلف stand لیتے رہے ہیں اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی اب آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ civilian پہ عملے ہو رہے ہیں ختم آپ دیکھ رہے تھے آپ نے دو ویڈیو دیکھے یہاں پر آرزو میم کا ویڈیو تھا اور ایک آلیا میم اور ان کے ساتھ بیرسٹر حامد بسانی حامد بسانی بیسیکلی بلونگ کرتے ہیں جمو اینڈ کسمیر مطلب جو پیو کے ہے اس والے پارٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ نکل گئے تھے کچھ سمائے تک پاکستان میں رہے اس کے بعد وہ کینیڈا سپٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کو آپ نے بہت دیکھا ہوگا ٹیک ٹی بی پر دیکھا ہوگا اور انڈیا میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا اور بہت سارے بڑے بڑے پترکاروں کی یوٹیوب چیل میں ہی دیکھا ہوگا تو بسیکلی ان کا بہت ساپٹ مطلب ساپٹ طریقے سے یہ کشمیر کا ڈیبلپمنٹ چاہتے ہیں ان کے ساپٹ کونگر ان کے دل میں کہیں جگہ ہے کشمیر کا ڈیبلپمنٹ ہو اور میں نے ان کو دیکھا ہے اوپسلی یہ تھوڑا سا پرو انڈیا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے یہ پاکستان میں رہے مسلم ہیں کشمیری ہیں لیکن یہ پرو انڈیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ انہوں نے پاکستان کے ماہول کو دیکھا ہوگا اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسا ڈیسیزن لیا ہوگا کہ انڈیا سائٹ کا کشمیر اور انڈیا کو یہ میں نے دیکھا یہ پسند کرتے ہیں لوجیکلی یہ کچھ ویسے ایبیکتی نہیں ہے جو جہادی مائنسیٹ کے ہیں ان کو انڈیا پسند ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ بات بھی کرتے ہیں اچھی خاصی logic کے ساتھ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کشمیر میں اگر development ہو رہا ہے اور اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں میں نے ایک چیز دیکھی ہے میں نے بنگلہ دیس کے blogger دیکھیں حالانکہ مجھے بنگالی بلکل بھی نہیں آتی ہے لیکن بنگال کے کچھ twitter account میں فالو کرتا ہوں کر کے بغیرہ کے لیے یا کچھ activity انڈیا پہ جو بھی reaction بغیرہ ہوتا ہے تو بنگال کے بہت سارے ایسے جو مطلب traveling blogger ہوتے ہیں blogger نہیں vlogger ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا مطلب جو ویڈیوز بنا ہے کشمیر کو لے کر وہ بہت positive ہیں آپ کو بھی پتا کہ بنگالی تو مجھے سماج میں نہیں آتی لیکن ایسا تھوڑا مجھے یہ پردیت ہو رہا تھا کہ وہ ویڈیو بہت مطلب positive ہیں اور کشمیر کو انہوں نے جس ڈھنگ سے paste کیا ہے اور جس ڈھنگ سے انڈیا کا especially آپ کو پتا ہے left wing کا media paste کرتا ہے کشمیر کو اور کشمیر کو لے کر جس طریقے کا دنیا میں یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان اور یہ فلانہ ڈھگانہ بات کرتے ہیں وہ ویڈیوز آپ کو دیکھنے چاہیے جو بنگالی ان کو جلور دیکھنے چاہیے اور ان ویڈیو کو لے کر شیئر کرنا چاہیے especially international platform پر کہ دیکھئے یہ بنگالہ دیش سے آ کر ویڈیو ویلوگر اس طریقے کی ویڈیو بنا رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کشمیر کی situation کیا یہ میں بلکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے ساری جو دو سو کلومیٹر کی پٹی ہے وہاں کے لوگوں کے دماغ میں کیا بھارا ہے آپ کو بھی بتا ہے کہ وہ پاکستان پاکستان چل لاتے ہیں اور ان کے چل لانے سے تو ہونا کچھ ہے نہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا حمید بازانی کس طریقے سے بات کر رہے تھے اور یہ موڈی جی کا سٹیپ ہے جو تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ ماسٹر شٹوک بتا رہے ہیں حالانکہ ہم مجھے پتا نہیں ہے اس کے یہ جو مطلب سب سپیسلیز کے ریزلٹ یہ مال وغیرہ بننے کے بعد مجھے لگتا ہے دو دس پندرہ سال بات پتا چلے گا کہ یہ سب ماسٹر شٹوک تھے یا فیلڈ شٹوک تھے یہ سب ابھی سے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہو وہاں کے لوگوں کا کیا روئیہ ہے کیا وہ کیسے اب بہب کرتے ہیں اور کس طریقے سے مطلب وہ اپنا ریکشن دیتے ہیں یہ تو آپ کو بات نہیں پتا چلے گا دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے